پیارے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ناسخ پیدایش 1771 عیسوی وفات 1838 عیسوی ناسخ کا شمار ہماری زبان کے بڑے شائروں میں تو نہیں لیکن اسلاح زبان ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے اسلاح زبان کی کوشش ناسخ سے پہلے بھی ہوئی تھی لیکن اس کا نہ کوئی واضح مقصد تھا اور نہ واضح اصول پھر یہ کہ ان اصولوں کی سختی کے ساتھ پبندی بھی نہیں کی گئی ناسخ کو ہمارے تنقید نگاروں نے عدبی ڈکٹیٹر اسی لئے کہا ہے کہ انہوں نے جو اسلاحیں تجویز کی ان پر خود بھی سختی سے عمل کیا اور شاگردوں سے بھی اس پر عمل کرایا ناسخ کا نام شیخ امام بخش تھا شیخ خدا بخش تاجر کی بیٹے تھے فیض آباد میں پیدا ہوئے لیکن بچپن ہی میں لکھنو چلے آئے اور یہیں عربی فارسی کی تعلیم مکمل کی شیرگوئی کی طرف طبیعت راغب تھی مسلسل مشک سے ایسی مہارت بہاں پہنچائی تھی کہ ہر طرف ان کا چرچہ تھا بڑے بڑے رئیس اور عہددار ان کے شاگرد ہوئے خوددار ایسے تھے کہ کسی دربار سے وابستہ نہیں ہوئے غازی الدین حیدر نے انہیں اپنے دربار سے متعلق کرنا چاہا اور ملکل شورہ کے خطاب کی پیشکش کی مگر انہوں نے قبول نہیں کیا اور جواب دیا کہ اتنے چھوٹے سے بادشاہ کا خطاب مجھے قبول نہیں اس خیال سے کہ کہیں غازی الدین حیدر کے اتاب کا نشانہ نہ بن جائیں لکھنو چھوڑ کر اللہ آباد میں پناہ لی شہرت دور دور پہنچی تو نظام دکن کے دیوان مہاراجہ چندو لال نے رکم بھیج کر حیدر آباد بلانا چاہا مگر انہوں نے قبول نہ کیا اٹھارہ سو اٹیس عیسوی میں لکھنو میں انتقال کیا ناسے کا رنگ کالا اور جسم بھدہ تھا وزش کے بہت شوقین تھے کھانا دن رات میں صرف ایک بار کھاتے تھے مگر اس کا وزن پانچ سیر کے قریب ہوتا تھا موسمی پھلوں کا بھی شوق تھا اور یہ بھی سیروں کے حساب سے کھاتے تھے جذبہ جو شیر کے لیے بہت ضروری ہے ناسے کی شائری میں ناپید ہے اس لیے کہ شیر دل پر اثر نہیں کرتے لیکن یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ وہ بڑے زبان داں اور ماہر فن ہیں انہوں نے شیری زبان کا میار مقرر کیا قوائد و عروض کی طرف توجہ کی بھدے اور سکیل الفاظ ناگوار محاورات کو زبان سے خارج کیا ٹک لیک آئے ہے جائے ہے آتیاں جاتیاں وغیرہ ٹکسال باہر ہوئے اس میں ہندی کے معنوس اور شیرین الفاظ بھی متروک ہو گئے اور فارسی الفاظ نے ان کی جگہ لے لی اس سے زبان کو نقصان پہنچا اور زبان کے آگے بڑھنے کی غلط سمت متین ہو گئی ناسخ نے سنتوں کی طرف زیادہ توجہ کی اس سے تسنو اور بناوٹ کا رنگ پیدا ہوا لیکن زبان میں رنگینی اور دلکشی پیدا ہوئی اردو شائری کی زبان میں جو صفائی اور روانی پیدا ہوئی اس میں ناسخ کی کوششوں کو بڑا دخل ہے تین دیوان اور دو مسنویاں ان سے یادگار ہیں کلام کا نمونہ یہ ہے میرا سینہ ہے مشرق آفتاب داغ ہجران کا تلوے صبح محشر چاک ہے میرے گریبان کا وہ نہیں بھولتا جہاں جاؤں ہائے میں کیا کروں کہاں جاؤں